الحمدللہ الحمدللہ اللہ ذی قفا والصلاة والسلام على رسول اللہ ذی صفا اما بعد حضرت اگرامی رمضان سریز آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں اور سننے ہیں اس کے لئے میں آپ تمام حضرت کا مشکور ہوں بعض احباب نے کچھ سوالات ہم سکھی ہیں اور یہ چاہا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں ہم سوال پڑھتے ہیں البتہ ان کا نام ہم احتیاطا نہیں پڑھیں گے اور اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ سوال اور یہ جواب بھی عام لوگوں کے لئے مفید ثابت ہو سکے اور اگر کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اہلین میری رہنمائی کر سکیں سائل نے سوال کیا ہے میں نے آنکھ کا آپریشن کرایا ہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مجھے دن میں چار مرتبہ دواء ڈالنی ہوتی ہے کیا روزے کے حالت میں آنکھ میں دواء ڈالی جا سکتی ہے دواء ڈالنے سے میرا روزہ تو نہیں ٹوٹے گا عرض یہ ہے کہ آنکھ میں دواء ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان کے میدے میں پہنچتی ہے یا انسان کے دماغ میں جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یعنی جو چیز انسان کے لئے غزہ بن جائے اس کو طاقت پہنچائے تغذیر کا کام کرے تو اس سے روزہ ٹوٹتا ہے ایک چیز انسان کے میدے میں سری جائے اور غزہ کا کام کرے یا اس کے دماغ میں پہنچ جائے اور اس کو طاقت دے تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے آنکھ میں دواء ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا چاہے اس کا ذائقہ آپ گلے میں بھی محسوس کریں اگر حلق میں بھی اس کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ فاسد نہیں ہوگا آپ اتنان سے روزہ رکھیں اور ڈاکٹر کے ہدایت کے مطابق آپ دواء ڈالتے رہیں اور اس طرح کے جتنے بھی کیسز روزہ داروں کے سامنے آتے ہیں انہیں اس بات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ان کا روزہ فاسد نہیں ہوگا آنکھ میں دواء ڈالنے سے ان کا روزہ فاسد نہیں ہوگا یہاں یہ بات بھی ذکر کر دینا مناسب ہے کہ اگر انسان ناک میں یا کان میں کوئی دواء ڈالتا ہے تو اس سے البتہ روزہ فاسد ہو جائے کیونکہ براہ راست وہ حلق میں جاتی ہے وہ چیز اور وہ حلق کے ذریعے سے اس کا اثر دماغ میں بھی پہنچتا ہے اور پیٹ میں بھی پہنچتا ہے تو کان میں یا ناک میں ڈالنے سے روزہ فاسد ہو سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ سہری کے وقت دواء کا استعمال کریں یا افطار کے بعد دواء کا استعمال کریں اگر ڈاکٹر نے چار مرتبہ دواء ڈالنا بتایا ہے تو رات میں چار مرتبہ اپنے کان میں اور ناک میں دواء ڈال جا کریں روزہ کے حالت میں دواء کا استعمال کان میں یا ناک میں نہ کریں اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر تم مریض ہو یا تم مسافر ہو تو روزہ مت رکھو یہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کو چاہتا ہے اور سختی کو نہیں چاہتا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ اگر آپ بیمار ہیں کوئی عام بیماری بھی ہے تو آپ کو پورا اختیار ہے کہ آپ روزہ رکھیں نہ رکھیں اس موقع پر میں علامہ عسیمین علی رحمہ کے ایک فتوے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں جو گویا کہ ہمارے علامہ حرم میں مشہور عالم گزرے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بیماری کی تین حالتیں ہوتی ہیں ایک عام بیماری ہے جیسے کسی کو پیچش ہو گئی ہے اسے نزلہ بخار ہے اس کے کان میں تکلیف ہے درد ہے ناک میں تکلیف ہے درد ہے کوئی پریشانی ہے تو یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں آدمی روزہ رکھے یا نہ رکھے اسے اختیار ہے عام بیماری میں اور بعض علمہ نے لکھا ہے کہ روزہ نہ رکھنا بہتر ہے ایک بیماری دوسرے درجے کی ہوتی ہے جس میں آدمی کی بیماری کے بڑھنے کا امکان ہوتا ہے یا اس میں تھوڑی بہت تکلیف آدمی کو ہو سکتی ہے جیسے کان میں ہم دوہ نہیں ڈالیں گے تو کان میں درد ہو جائے گا جی اور یا اسی طریقے سے ہمیں پیچش ہو رہی ہے ہم اگر دوہ نہیں لیں گے تو پیچش بڑھ جائے گی ہماری تو اس طرح کے مریض کے لئے روزہ نہیں رکھنا چاہیے روزہ رکھنا مکرو ہے ایک مرض کی شکل وہ ہوتی ہے کہ اگر ہم روزہ رکھیں گے اور کچھ کھائیں پییں گے نہیں درمیان میں تو یہ ہمارے لئے ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے جیسے کوئی ٹیپیکل ڈائیبیٹی ہے جی اس کی شگر لو ہو جاتی ہے اسے ہر چار پانچ گھنٹے میں کھانا ضروری ہے یا کوئی کینسر کا مریض ہے یا ایڈس کا مریض ہے جس کو کھانا پینا چار پانچ گھنٹے میں ضروری ہے تو پھر اس کے لئے روزہ رکھنا حرام ہے ایسے آدمی کے لئے روزہ اسے نہیں رکھنا چاہیے اس لئے کہ کلان پاک میں فرمایا گیا ہے اپنا آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو تو انسانی جان کا بہت احترام اسلام نہیں کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایسی شکل میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے جس سے اس کی جان کو خطرہ لائق ہو تو جن امراض سے جان کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے آدمی قومے میں جا سکتا ہے اور آدمی بے ہوش ہو کر کسی بری حالت سے دو چار ہو سکتا ہے تو ایسے حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت زیادہ تشدد پایا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کے سلسلے میں تو اس تشدد کو بھی اور اس غلو کو بھی گویا کہ آسانی میں بدلنے کے ضرورت ہے اور لوگوں کو سمجھانے کے ضرورت ہے ایک بیمار یا مسافر اگر روزہ نہیں رکھتا تو اس کو مایوب سمجھا جاتا ہے اس کو بے دین سمجھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں یہ تصور قائم کیا جاتا ہے کہ یہ متقینی ہیں حالانکہ تقویر کا تقاضیت تو یہ ہے کہ وہ قرآن حدیث پر مل کریں ایک مرتبہ ایک شخص عبدالقاضی جیلانی اور رحمہ کے پاس آیا اور اس نے یہ چاہا کہ میں آپ سے بیعت ہو جاؤں تو اس نے چاہا میں دو تین دن آپ کے ساتھ رہ دوں آپ نے کہا رہیے اب وہ دو تین دن رہنے کے بعد واپس جانے لگا تو آپ نے پوچھا کہ بھئی تم تو اس لئے آئے تھے کہ بیعت کرو کیا معاملہ ہے کہا کہ نہیں میں نے کوئی کرامت آپ کے اندر نہیں دیکھی تو عبدالقاضی جیلانی اور رحمہ نے کہا کہ تم نے کوئی ایسی بات دیکھی میری زندگی میں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو کہا کہ نہیں دیکھی کہا کہ اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے تو دین یہ ہے کہ انسان قرآن اور سنت پر امن کرے ہم نے جو ایک الگ سے ہورہ بنا لیا ہے دین کا اور جس میں تشدد کو بڑی اہمیت ہم نے دے لی ہے اس تصور کو اور اسلام کے اس کنسپٹ کو ہمیں ختم کرنا شاہیے اسلام بہت آسان دین ہے اور یہ زندگی کو بہت آسان طریقے سے گزارنے کا ہمیں صریقہ سکھاتا ہے دوسرا سوال ہے میں ایک دن دوپیر میں سویا جب بیدار ہوا تو دات میں خون تھا اور یہ یقین نہیں کہ سونے کے حالت میں خون پیٹ میں گیا ہے یا نہیں گیا ہے اس صورت میں روزہ ہو جائے گا یا روزہ نہیں ہوگا اس حالت میں روزہ فاسد ہوگا میرا یا میرا روزہ پورا ہو جائے گا میں نے روزہ رکھ لیا ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ مجھے روزہ تو قضا نہیں کرنا پڑے گا اس لئے کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ میرا وہ جو خون نکلا ہے وہ پیٹ میں بھی پہنچا کے نہیں پہنچا ہے سائل سے یہ عرض ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کے دو شکلیں ہیں ایک تو یہ کہ آپ سوئے ہیں سونے کے حالت میں آدمی مکلف نہیں ہوتا ہے تین شکلیں ایسی ہیں جب آدمی مکلف نہیں ہے مرفو القلن ہے یعنی وہ جواب دینی ہوتا ہے تکالیف شریعہ کا پابند نہیں ہوتا وہ ایک تو سونے والا اور ایک بچہ اور ایک مجنوب پاگل یہ اس حالت میں اگر کوئی بھی کام ایسا ہو جائے تو اس کے سلسلے میں انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینی ہیں اور اس میں تکلیف مالا اتاق کوئی اسلام نہیں پسند کرتا ہے فرض کیجئے ایک انسان ہے وہ روزہ میں سوتا ہے اور اسے احترام ہو جاتا ہے یا وہ کسی کے ہاں چوری کر لیتا ہے خواب میں یا کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا اور نہ اس گناہ کا عذاب ہوگا اس کے اوپر اس لیے کہ وہ سوتے ہوئے ہوا ہے ایک تو بات یہی یاد رکھئے دوسری بات یہی یاد رکھئے کہ شک کی بنیاد پر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے شک ہے نا کہ خون گیا کہ نہیں گیا بھئی آپ نے تو فاسد ہو جائے گا لیکن شک کی بنیاد پر روزہ کبھی بھی فاسد نہیں ہوتا ہے کوئی بھی چیز فرض کیجئے ایک شخص ہے اس نے وضو کیا زور پڑھی اب اسے اثر پڑنی ہے تو اسے یہ شک ہے کہ میرا وضو ہے کہ نہیں اسے شک نہیں کرنا اگر اسے یقین ہے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تب تو وضو ٹوٹ گیا ہے اور اسے یاد نہیں ہے تو محض شک کی بنیاد پر وضو نہیں ٹوٹا ہوا مانا جائے گا ایک مرتبہ حضرت عمر صلی اللہ تعالی سفر کر رہے تھے صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے تو ایک وہاں پر گھڑا تھا اس میں پانی بھرا ہوا تھا تو نماز کا وقت ہوا آپ نے کہا وضو کر لیں لوگ تو ایک صاحب نے کہا کہ پتہ نہیں پانی پاک ہے یا نا پاک ہے آپ نے فرمایا جب تک اس کا ثبوت نہ مل جائے کہ پانی نا پاک ہے تو ہر چیز میں یاد رکھئے کہ ہلت اور جواز اصل ہے اس کے حرام ہونے کے لئے یا اس کے نا جائز ہونے کے لئے دلیل چاہیے یہ اسلام کا ایک اصول ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھئے کہ ہر چیز حلال ہے ہر چیز پاک ہے ہر چیز جائز ہے اس کے حرام ہونے کے لئے اس کے نا پاک ہونے کے لئے اس کے نا جائز ہونے کے لئے دلیل چاہیے اگر اس کے حرام ناپاک ناجائز ہونے کی دلیل موجود ہے پانی پاک ہے اگر کسی نے اس میں نجاست کو دیکھ لیا تو ناپاک ہے لیکن کسی نے نجاست کو نہیں دیکھا اور آپ کے سامنے اس میں نجاست نہیں پڑی تو وہ پانی پاک ہے محض شکی بنیاد پر اس کو ناپاک نہیں کہا جا سکتا وآفر دعوانا الحمدلہ بالعالمین